اسلام علیکم ناظرین دوگدانش ریال فوکس کے ساتھ حاضر ہے آج پرائیم نیسٹر اور آرمی چیف نے بڑی زبردس اسٹیٹمنٹ دیئے اور دونوں کی اسٹیٹمنٹ کی اہمیت ہے اور یہ بات بھی پرائیم نیسٹر کے طرف سے واضح ہے کہ جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی جو موجودہ اس وقت ایکویشن ہے جو ساتھ ہے ماضی میں کبھی اتنا اچھا نہیں رہا یہ کون بول رہا ہے یہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان بات کر رہا ہے لیکن جو آج میں کوٹ کر رہا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ چند باتیں ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں آرمی چیف کی وزیراعظم اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب نیشنل علماء کنونشن سے تاریخی خطاب کیا ہے اور اس ویلوگ میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فساد فی الارض کو یعنی یہ تو اللہ کا حکوم ہے نا اللہ کے نفذیک سب سے بڑا جرم جو ہے شرک کے بعد فساد الارض یعنی فساد ارض میں زمین پہ فساد پھیلانا آرمی چیف کہتے ہیں کہ پاک آرمی کسی بھی صورت میں فساد الارض کو موقع نہیں دے گی جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے آپ کو بتا ہے پاکستان کا آئین ٹوٹل اسلامی پرویجن سپورٹ کرتا ہے کوئی ایک آرٹیکل بھی ایسا نہیں بن سکتا جو اسلامی شریعت کے خلاف تو ٹوٹوئنٹی سیون اور ٹو اے تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ شریعت اور آئین کو نہیں مانتا جو بھی شخص ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے اور آگے چل کے انہوں نے کہا خوارج کے حوالے سے بات کی اسلام کے حوالے سے بات کی لیکن جو سب سے بڑی بات انہوں نے کی ایک اور بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس بات کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے آرمی چیف نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے غرمتی یا ان کی ذات پر اونگلی کوئی اٹھائے یہ افواج پاکستان کسی صورت برداشت نہیں کرے گی یعنی کوئی توہین رسالت کا مرتقب ہو کسی صورت میں یہ افواج پاکستان کا اسٹیٹمنٹ ہے باقی تو پچیس کروڑ عوام بھی اس کو کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے مختلف سیاسی جماعتیں کوئی تیار نہیں ہے لیکن میں آج افواج پاکستان کا پوائنٹ اف یو اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پہ افواج پاکستان کی موجودگی میں اتنا سا بھی قدغن نہیں لگ سکتا کسی کی جرت نہیں ہے بہت سخت جملہ کا ہے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ توہین رسالت کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حرمت کی توہین کر سکے یعنی صاف طور پر انہیں ایک میسیج دیا ہے کہ افواج پاکستان جہاں آئین کی محافظ ہے شریعت کی محافظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی محافظ ہے اور ختم نبوت کی محافظ ہے یعنی ختم نبوت پہ ذرا سا بھی قدغن کسی کی جرت نہیں ہے کہ افواج پاکستان کی موجودگی میں لگائیں میں ابھی محافظ رحمان صاحب کو سن رہا تھا بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ نے دیا محافظ رحمان نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا اوہ قائدانیوں لاہوریوں احمدیوں معافی مان کر اسلام کے اسلام میں شامل ہو جاؤ تم کفر کر چکے ہو تم اب مسلمان نہیں ہو پاکستانی آئین کے مطابق آپ مسلمان نہیں ہیں اگر 260 آپ پڑھیں تو اس میں یہ بالکل موجود ہے تو محافظ رحمان نے بھی بڑے واضح الفاظ میں قائدانیوں اور لاہوریوں اور احمدیوں یہ جو پورا گروپ ہے ان کا لاہوری گروپ ان کو کہا ہے کہ کفر کو ترک کر کے اسلام میں خارج ہو جاؤ آ جاؤ ہم تمہیں ویلکم کریں گے تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو تم دوبارہ ختم نبوت کا اعلان کر دو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی قسم کھاؤ تم دوبارہ اور اپنے اس کفر کو ختم کرو تو ہم تمہیں ویلکم کریں گے ورنہ کسی کے مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے کہ کوئی توہین رسالت کرے یا ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایک نقطے کا اضافہ کر سکے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی دیا آج میں نے دیکھا اور آرمی چیف آرمی چیف آٹھ لاکھ دس لاکھ پیرف ملٹری فورج بھی اس میں شامل ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر آج انہوں نے کنگنشن سے کہا کہ شریعت کے خلاف کوئی آئین کے خلاف گیا فوج اس کے آگے گڑی ہوگی اور دوسرا کہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر کوئی ایک انگلی اٹھا سکے کسی کے اندر جررت نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کو کے اوپر ایک انگلی اٹھا سکے چنانچہ یہ بہت بڑا ایک زبردست اسٹیٹمنٹ ہے اس میں پرائم منسٹر نے بھی کہا لیکن آرمی چیف کا یہ اسٹیٹمنٹ بہت ہی طاقتور ہے جو انہوں نے اس پہ دیا ٹوکزانش کو ایراد دیجئے اللہ حافظ دیجئے پہ سکتے ہیں ٹوکزانش کو ایراد دیجئے ٹوکزانش کی موسیقی